اسلام علیکم ایرون ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زیمان میں رکھے آمین جی آپ بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے دیکھیں کہ میں آپ کو اگین سنو دکھا رہی ہوں جی تو یہ اپریل کے مد ہے اور اوماس 14 اپریل ہے آج اور 15 اپریل کل ہوگی تو ہمارے یہاں پہ سنو سٹارٹ ہوگی اتنا انپریڈکٹی بل یہاں کا ویدر ہے یوں کہ کہ آپ کبھی بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ون ویگ بی فور اتنا زبردست مطلب سنی ڈیس تھے اور اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا لیکن ایک دم سے جیسے یہ نیو ویگ سٹارٹ ہوا ہے تو ساتھ ہی بس سنو سٹارٹ ہوگی آپ دیکھیں ہم یہاں پہ ڈیم پہ آئے تھے تو اتنا زیادہ ایک دم سے سنو سٹارٹ ہوگی کہ بس ہم لوگ بھاگے یہاں سے پٹا پٹ کے اب تو واپس گھر جانا چاہیے ہمیں لیکن انجوائے بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ کیونکہ مزہ آتا ہے آپ کو جب سنو بھی ہو رہی ہوتی ہے خیر گھر آنے کے بعد میں نے رمضان کی تیاری شروع کر دی تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ رمضان کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سپرنگ رولز کی اس کے لئے ہمیں کیرٹس چاہیے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہ گارلک یہاں پہ ہاف اس کا جو بنچا اس کو میں نے شرائٹ کر کے رکھ لیا ہے کیابیچ کو میں نے چوب کر کے رکھ لیا ہے کیرٹس کو میں نے شرائٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہے یہ گرین پیپر ہیں اور گرین انگین جو ہے ان کو بھی سب کو آپ بری کاٹ کے رکھ لیں اور یہاں پہ میں نے اپروسیمیٹلی 1 kg جو ہے بولنس چکن لیا ہے آپ کوئی بھی چکن لے لے لیں یا پھر تھائی کا لے لیں میں یہاں پہ تھائی کا چکن یوز کر رہی ہوں تھائی کا چکن جو تھوڑا جو سی لگتا ہے ایسی چیزوں میں یہاں پہ تھوڑا سا بٹر آپ لے لیں اور تھوڑا سا آئل ڈالیں تاکہ ہمارا برنا ہو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گارلک ڈالا ہے تو اس کو میں سوتے کر رہی ہوں جیسے گارلک ہمارا سوتے ہوگا تو ہم نے اس کے اندر چکن ڈال دینا ٹھیک ہے کیونکہ چکن کو ہم لوگ نے گارلک کا فلیور دینا ہے اس میں مطلب جو گارلک آرومہ ہے کوئی بھی جو چائنیز ڈیشیز ہوتی ہیں ان میں گارلک آرومہ بہت زبردست لگتا ہے جو فلیور ہے گارلک کا جی تو رمضان ہومو سٹار ہونے والا ہے تو رمضان کی تیاریاں پہلے سے سٹار کر دیتے ہیں دیپ لیننگ بھی کرتے ہیں کافی لوگ ٹھیکی مجھے لگتا ہے جب آپ ڈیلی بیسز پہ کلیننگ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر اتنی دیپ لیننگ کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے میں نے کوئی اتنی دیپ لیننگ نہیں کی ہے تو میں جسٹ رمضان سے پہلے یہ تھوڑی سی چیزیں بنا لیتی ہوں جیسے سپنگ رولز ہو گئے میں ٹرائے کرتی ہوں کہ میں اتنی فرائی چیزیں نہ ہی بنا ہوں تو پھر بھی کچھ سپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان کے لی آپ کو بنانی بڑھتی ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں ٹکن کو بھی کہہ رہی ہوں اچھے طریقے سے اس کو مطلب جس کا کچھا بنے وہ ختم کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اور اسی رمضان سے ریلیٹی ڈسکشن سلی میں کہہ رہی ہوں تو جی ٹکن ہو گیا ہمارا اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 3 ٹی بل سپون جو ہیں سوئی سوس کی میں نے اعت کی ہے اور اس میں میں نے یہ 1 ٹی بل سپون ہوئیسن سوس اعت کی ہے آپ چکن دریا کی سوس بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور 1 ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر ہی ہے سرچہ بھی اس سے کچھتے ہیں پہلے ہیں میری ایک مع Berliner've بھی چی لے اس میں یہی ہی ہے یہاں پہ پہنے پہنے ہی ہے اب یہاں پہنے جو ہے 1 ٹی سپون جو ہے فرزیرہ کا پورر بaku نوں آزیرہ کے بہت زبردست اس کے اندر آپ کو پلیورہ ہے تو آپ کو 조مع کریں fazendo 1 ٹی doctrine اور یہاں پہنے، چی لیں میں نے sogar 1 ڈالا ہے Peru ہو ہی trêsiscوارions پہنے کے لئے کیونکہ سوئے سوس میں بھی آلیڈی سال ہوتا ہے تو آپ نے کم ہی یوز کرنا ہے اور یہاں پر ون ٹی بل سپون جو ہے وائٹ پیپر میں نے یوز کرنا ہے اور ہاف تی سپون جو ہے میں اس کے اندر بلائک پیپر کے یوز کروں گی سپائسی ستھوڑے سے کم ہی سپرنگ رولز کے اندر جاتے ہیں کیونکہ جو ویٹی ٹی بلز کا فلیور ہے نیچرل وہ اس کے اندر تھوڑا سا انہائنس ہوتا ہے اور آپ کو بڑا زبردست لگتا ہے یہاں پر میں نے ہاف تی سپون جو ہے وہ چلی فلیکس بھی آئٹ کی ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ مطلب سپائسی نہیں اچھا لگتا تو آپ چلی فلیکس مت آئٹ کریں یہ میں نے ایون کی اس میں ہاف تی سپون جو ہے پھر بھی اس میں جو تھا سپائس لیول کافی مطلب نارمل تھا کوئی بہت زیادہ نہیں تھا اور یہاں پر میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ شگر آئٹ کی ہے اچھا چائنیز جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں ان کے اندر جو شگر ہے وہ ضرور آئٹ ہوتی ہے کیونکہ شگر کے ساتھ ان کا فلیور جو ہے وہ کافی زیادہ انہینس ہوتا ہے اسی لئے آپ نے شگر ضرور آئٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پر میں ون ٹی سپون ہی گالک پاوڈر کا آئٹ کر رہی ہوں کیونکہ گالک ہے از ای سید بفور کہ گالک کا فلیور بہت مزدے کا لگتا ہے سپرنگ رولز کے اندر تو اسی وجہ سے میں نے ون ٹی سپون یوز کیا اس کے اندر ابھی میں یہ ون کیجی کا بنا رہی ہوں مطلب پورا ون کیجی نہیں ہے اس سے تھوڑا کامی ہے تو اسی لئے میں نے ون ٹی سپون کیا اگر آپ زیادہ بنا رہے تو ون ٹی سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چکن کے پیسیز جو ہیں وہ تھوڑے سے موتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اس کو پروپر مطلب گلانے کے لئے اس میں ایڈ کیا ہے تو چکن میرا دن ہو گیا وہاں پر میں نے اس کو سپون کے ساتھ ہی میش کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے سا شرک کر لیا تھا اور یہاں بھی میں نے پین کو اچھے طریقے سے گرم کر کے لئے بہت زیادہ گرم کر کے لئے تو اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالے اور میں یہ اس میں گرین پیپر جو ہے اس کو سوتے کریوں ویڈیٹیبلز جو ہیں میں ہمیشہ سپرین رولز کے اندر سوتے کر کے ڈالتی ہوں سوتے کرنے کے بعد ان کا اتنا زبردست لیور آتا ہے آپ ضرور ٹرائے گرے آپ کو بہت زبردست ان کا فلیور لگے گا کیرین آنین کو دور میں نے زیادہ لگ رہی تھے تو میں نے کام کر لیوں کے لئے شما Poحفیل اپنی اور تا کھوٹے جو آپ کی وجہٹیبلز ہیں ایسے ہو سوتے کر رہی ہوں ڈالے لکھوڈپر ہماری سوٹے کر رہی ہوں اس لئے ان کو بہت زیادہ اپنے نرم نہیں کرنا ہے تو گرین انیان جو ہے ان کو آپ نے لازم میں کرنا ہے گرین انیان کو پین کے اندر ڈال دی آپ نے سٹوو آف کر دینا کیونکہ یہ اتنے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں کہ یہ فور رن ان کا جو تیکسٹر ہے وہ سوفٹ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہم نے وہ ہی کرنا نا ہم نے اس کو تھوڑا سا مطلب کرنچیز کا رہنے دینا ہے اب میں چیز اس کی مکسنگ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے چکن والے مکسر کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور یہاں پہ آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی کر لینا ہے تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھا تو میں نے بیٹر کو تھندہ ہونے کے لیے بیٹر کو کیا رہی ہے میں نے مکسر کو تھندہ کر لیا اپنے چکن کے یہاں پہ یہ میں نے مہدے کا بیٹر بنایا ہے اس کے اندر میں نے توڑا سال اور پیپر بھی آیٹ کیا ہے کیونکہ یہ ہم لوگوں نے جو ہماری رول کی پٹی ہیں اس کے اوپر لگانے کے لیے میں نے آیٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں جو بھڑے والے رول کی پٹیوں ہوتی ہیں ان کو میں نے یوز کیا یہاں پہ تو آپ اس کو ڈائمنڈ شیپ کے اندر رکھیں اور جو آپ کا چکن کا بیٹر ہے جو ٹھنڈہ ہوا ہوا ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کو آپ یہاں پہ جو اس کا کورنر ہے اسے تھوڑا سا آگے کر کے رکھ لیں اور اس کو ایک دفعہ فول کریں اور بعد میں اس کی سائیڈیں دونوں اس کو آپ نے رول کرنا ہے دن جو اند پہ آپ کا یہ رہ جگہ ٹرائنگل اس کو آپ نے یہاں پہ چاروں اس کے تینوں طرف لگا کے جو بیٹر ہم نے مہدے کا بنایا تھا اس کو لگا کے تو آپ نے اس کو رول کر کے بند کر دینا ہے اسے یہ بالکل بھی کھولے گا نہیں تو یہاں پہ اگین میں آپ کو سیکنڈ رول اسی پروسیجر کے ساتھ بنانا سکھا رہی ہوں رمضان میں اس قسم کی جیزیں اچھی تو لگتی ہیں جو فرائیڈ ہوئی ہوں لیکن ہمیں ٹرائ کرنے چاہیے کہ ہم ایسی جیزیں نائی کھائیں لیکن ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کھا سکتے ہیں ویک میں ٹو اور ٹری ٹائمز تو کھا ہی سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ ایر فرائیڈ میں بھی کر سکتے ہیں میں ویسے زیادہ تر جو سپرنگ رولز یا کوئی بھی ایسی چیز بناتی ہوں جو ایل ہوتی ہیں زیادہ ان کو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایر فرائیڈ کے اندر ہی کروں کیونکہ ایر فرائیڈ میں یہ ہے کہ آپ کا ایر فرائیڈ میں بہت کام لگتا ہے جس ون ٹیبل سپون ہی آپ کو ایر فرائیڈ میں بھی کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ اس کو ڈیپ آئیڈ کریں تو میرے لیے تو زیادہ یوسفل مجھے لگتا ہے ایر فرائیڈ جو ہے ہاں تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا بہت تو ٹیسٹ پہ آپ کمپروائز کری لیتے ہیں اپنے ہیلت سے اس کو سٹور کرنے کے بھی دو تین طریقے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھے اس کو آپ یہ جو زیپ لک بیگ ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیپ لک بیگ نہیں ہے تو آپ اسی طرح کے ایک ایر ٹائپ کنٹیلر کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا پلین فرائر سپرنکل کر گے تو اس کو بھی آپ مطلب اس کی لیئرنگ کر کے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اپ ٹی ون مانتھ یہاں پہ میں سیکنڈ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ پروپر ویجیترین ریسپی ہے تو آپ اس میں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں فیلحال اس میں بداؤ چکن بھی یوز کر رہی ہوں اس میں بھی ہمیں سیم ویجیٹیبلز آئی ہیں جس ہم اس میں سویٹ کھرن اور پیز یوز کر رہی ہیں جو مطر ہوتے ہیں اور تھوڑا سیسیمی سیر تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بسکری کیونکہ میں کافی مطلب کم ہم نے یہ یوز کرنا تھا اس لئے تھوڑی تھوڑی جو آپ کی لیفٹ آور چیز ہوتی ہیں ان کا یہ ایزی لیاب بنا سکتے ہیں تھوڑا سا بٹر لے کے آپ نے تھری کلاوز جو ہیں ان کو شرٹ کر کے تو بٹر کے اندر جس سوتے کرنا ہے اور پھر ساتھ اس کے اندر آپ نے کیابیج جائد کر دیں یہ بڑی ایزی بیزی اور کوئک ریسپی ہے کیابیج کو آپ نے بس اچھے طریقے سے گارلی کوٹ کرنا ہے کہ آپ مطلب گارلی کا فلیور اس کے اندر اچھے کیا جائے اور جو تھوڑی سی ہماری کیارس بچکن تھی وہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ میں فروزن دونے چیزیں یوز کر رہی ہوں جو سویٹ کورنز اور پیز ہیں یہ دونے میں نے فروزن ہی یوز کی ہے اس کو بس اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے اپنے سپائسز ڈال لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں مکس آپ soya سوڈ ڈالیں 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 ڈال موسیقی ای ڈالیں ڈی Steve ڈالی ڈال ہے ڈال ڈال معی� inne Jason ڈال ڈال ژ ڈال ڈال ڈ wyd اپنے اس کے اندر ڈالی ہیں اور تھوڑا سا گالک پاودر میں اندر کو بھی کبھر ہی ہاں حاف تی سپون سے بھی کم اس میں گالک پاودر میں اور ساتھ اس کے اندر آپ نے یہ چھلی سویت سائس ہے یہ آپ نے ضرور اپنی ہے کیونکہ یہ ہی س سالی ہوتا ہے اس سالی خوبصورد ہے یہ چھلی سویت سوارسی ہے تو اس کو اپنے دالنے کے بعد اس کو مکس کر لینا اس کے اندر ہم بلکل بھی شوگریات نہیں کر رہے کہ ہم سوچ جو ہے وہ سویٹیوز کر رہے ہیں اس و جائے سو یہ آپ دیکھیں میں نے اگین جو گرین این ہے اس کو اینڈ پہلے میں نے جو وائٹ پار تھا گرین اس کا سپریم این کا وہ میں نے اس میں ڈالا تھا ابھی جو گرین پار تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سٹوو میں نے آف کر دیا ہوئے اور میں نے تیسٹ کر لیا اس کو بلکل ٹھیک ہے سارا کچھ مجھے سال تھوڑا سا کم رکھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اچھے اس میں نٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نٹس بھی بڑا مزے کا اس میں ایک کیلے کرنچ جاتا ہے سو میرے پاس پائن نٹس پڑے تھے میں نے وہ یوز کر لیا تھوڑے سے تو آپ چاہیں تو اس کے اندر والنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں والنٹس بھی بڑا زبردست سوف تا کرنچ جاتا ہے اس میں سو یہاں پہ اگین میں نے جو فلار کا بیٹر بنایا تھا وہ میرا بچ گیا تھا تو میں نے اسی کو وانٹن کیلئے میں یوز کر رہی ہوں تو وانٹن کی جو شیئرز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں ایزیلی مارکس ہیں لگے مجھے یہاں پہ پہلہ ملی رہی تو میں نے اس کو الڈرنیٹیو دھونڈا میں نے کیا کیا جو میرے پاس سپرنگ رولز کی یہ شیئرز تھی ان کو میں نے یہ بھڑی والی لی اور ان کو میں نے فور پیس ان کے کر کے تو ان کو میں نے وانٹن کی شیئرز بنا لی تھی وانٹن کی بھی ایسی ہوتی ہے ویسے سرکل میں بھی ہوتی ہیں اس کی شیئرز تو آپ کو ڈیفرنٹ شیپس میں اس کی شیئرز دھو ہیں وہ ملیں گی سو میں نے اس کی اسی میں اس طرح کر کے سکوئر میں تو میں نے یہ بنا لی تھی اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین میں نے ڈیم ٹاول کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ویسے نہیں رکھنا کیونکہ یہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے سو یہاں پہ میں اس کا جو مکسر ہم نے بنایا تھا ویجی ٹیبلز کا اس کا میڈل کے اندر رکھنا ہے آپ نے میں نے یہ تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے یہ جس ون ٹی سپون دلتا ہے میں نے اسی میں تھوڑا سا جو مکسر تھا وہ بنایا ہے سو آپ نے اس کو بنانے کے لیے اس کی جو ٹو کورنرز ہے ڈائمنڈ شیپ میں آپ نے پہلے اس کو رکنا ہے اور ٹو کورنرز پہ آپ نے اس کی سائٹس پہ سوری لگانا ہے یہ جو بیٹر ہے اور اس کو آپ نے آپس میں بند کر دینا ہے ملا کے تو اس کی مین چیز جو ہے اس کو بند کرنا ہے کیونکہ آپ نے وہ پروپر طریقے سے اس کو بند کرنا ہے اس میں بلکل بھی ببلز نہیں آنے چاہیے کیونکہ اگر ایک بھی ببل آ گیا تو دیورنگ فرائنگ آپ کے یہ پورا پورا وانٹن جو ہے وہ اپن ہو جائے گا اس کو بند آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مجھے اس کے بیٹر لگانا ہے اور آپ نے اس کے لیٹ اور اسے دور پر حبب کرنے کے بات O том تو فنگر چاہیے پر حب جائے کرنے کے بعد آپ نے اس کی دونوں سائٹھ تھے اس کے بھی بیٹر لگانا ہے توڑا سا اور آپس میں دونوں کو ایسے ملا خز... کہ بند کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کی شیپ پر بلٹ شیپ آ micro kit تو بسکلی آپ نے بانانی ہیں کشتیاں چوٹی شوٹی نسی مجھے یہ شیپ بڑی زبردرست لگی وانٹنز جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ شیپس میں بنایا جاتے ہیں لیکن مجھے یہی جو شیپ تھی مجھے بڑی تیمٹنگ لگی تو میں نے کہا میں یہی شیپ میں وانٹنز جو ہے وہ بنا رہی ہوں سو اگین میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں بہت ایزی پیزی یہی جو شیپ تھی اسی وجہ سے میں نے یہی جوز کی کہ آپ نے میڈل کے اندر رکھنا ہے دیکھیں رولز کے اندر ہم لوگ رکھتے ہیں تھوڑا سا نیچے لیکن وانٹنز کے لیے آپ نے میڈل میں رکھنا ہے جس ون ٹی سپون کے اور اس کے دونوں آپ نے سائٹس کے اوپر لگانا ہے بیٹر جو ہم نے بنایا تھا پھین فلاکا اور آپ نے اس کو لائٹلی رپریس کر کے کہ اچھے طریقے سے مطلب اس کا کوئی بھی اس کے اندر بابل نہیں رہنا چاہیے اس کو آپ نے بند کر کے اچھے طریقے سے جہاں تک آپ نے آپ کے وانٹن کی مکچر ہے وہاں تک آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے جو ایک سائیڈ ہے درمیان والی وہاں پہ اور درمیان میں آپ نے بلکل فنگر رکھنی ہے اور لائک لی آپ لیکن میں پریس کر رہی ہوں اور جو دونوں کورنرز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا بیٹر لگانا ہے دن آپ نے ان کو اپس میں ملا کے تو اس کی یہ شیپ ریڈی کر لینی ہے یہ پروپر آپ کی دیکھیں شیپ ریڈی ہو گئی ہے خب آپ کو یہ میری جو رسپی ہے یہ اچھی لگ رہی ہو اور آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ آپ نے کیسے گنا ہے اگر آپ کو نہ بھی بتا لگ رہا تو آپ اگین ان اگین اس کو ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اصلا ٹرکی ہے مشکل نہیں ہے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ٹرکی ہوتی ہے تو آپ ازیلی سیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو کو کھن کا شوق ہے تو آپ کی یہ پروپر شیپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ فرائیو کے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کو بھی آپ سین وے میں سٹور کر سکتے ہیں جیسے کہ سپرنگ رولز کو کیا ہے ایک کنٹینر میں رکھ لیں آپ اپنے کسی بھی یا پھر آپ ایسی زپلک بیگ میں رکھ لیں سو آپ کو میری آت کی رسپیز اچھی لگیں دعاوں میں یاد رکھیں بود چیز 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 چوز چیز 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 چی عاشق d Between بھی n سے پچ are haven moss ویں ڑا رکس رکس ب kuv 앞 uplift